اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم ناظرین حکائب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمائلہ سلطان اور آج شوہر میں میرے ساتھ ہیں ستہ حسن جو کہ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل اور پولٹیکل ایکٹرس بھی ہیں ستہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ پولٹیکس کی طرف آگئے ہیں جبکہ ان حالات میں آپ کو بتایا ہے کہ جو ہماری مین تین بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں تینوں سے ہماری قوم جو ہے وہ سمجھے بددل ہو چکی ہے تو ان حالات میں آپ کا کیا کانٹریبوشن ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے کوئی ایسی پارٹی آئے گی یا انہی پارٹیز میں سے کوئی بہتر پر فارم کر سکے گا میرے اس میں جہاں تک تو تعلق ہے بددلے گا بددلی میرا کھال ہے کہ یہاں پر پینٹیٹ کیٹ آتی ہے وہ انجینئرڈ ہے کہ اچھا عوام جو ہے وہ براہ راہ سیاست کا حصہ نہ بنے میرا اس پر یہ ماننا ہے کہ جب تک نوجوان جو ہے وہ اپنا سیاست میں حصہ نہیں مانگے گا وہ آکے سیاست میں آپ اپنی سپیس نہیں لے گا تو برے لوگ آئیں گے جب تک اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے یہ سیاسی پروسس ٹھیک نہیں ہوگا اور میرا اکیال ہے کہ اس وقت چونکہ میرا تعلق پارٹی سے تو ہماری پروچ ہمارا نظریہ اتنا اتنی سپیس رکھتا ہے کہ ہم نئے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آنے سیاسی آواز بنے تو آپ کی آجے سے آپ نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے ایک عرصہ یہاں پر رول کیا ہے لیکن دیکھ لیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں نہ تو ہمارے ملک سے کرپشن کا فاتمہ ہو سکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اس ساتھ لیڈر ہیں زرداری صاحب ہو گئے بلاول ہو گئے ان کے اوپر کرپشن کے کتنے عظامات ہیں تو پھر یہ سب دیکھتے ہوئے آپ نے کیوں پیپلز پارٹی کو دین کیا پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے اس میں دو باتیں نکل آتی ہیں پہلی بات تو کرپشن کی ہے اور دوسری بات جانا آپ کر رہی ہیں کہ اچھا وہ کیسی چل رہے ہیں میرا یہ معنی ہے کہ ہم جس سسٹم کے تحت ہمارے ملک چل رہے ہیں سرمایہ درانہ نظام جو ہے وہ بداؤد بلیک منی کچھ نہیں ہے آپ اس میں سے بلیک منی نکال دیتے ہیں سسٹم کولیپس کر جاتا ہے تو یہاں پر جو سرمایہ دار ہے جو الیڈ کلاس ہے جو جاکیٹ دار ہے اس کے بغیر چل نہیں پاتا ہے تو اس کے جو کھوکلے نارے ہوتے ہیں پیٹے ہیں کہ گورنمنٹ آئی عمران خان صاحب نے دو سال پہلے پرپور کمپین کی پانچ سال کے ہم کرپشن ختم کر دیں گے ہم لوگوں کو ہنگ کر دیں گے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک کرپشن فری پاکستان بنا دیں گے لیکن دو سالوں میں کیا انٹوٹ ہے ان کے اتنی کرپشن جو ہے وہ باکی پارٹیز نے نہیں کیے جیتنی اس وقت پیٹے میں ہو رہی ہے ان کے ادھگر جو لوگ ہیں آپ چینی مابگیاں دیکھ لیں آپ باتا مابگیاں دیکھ لیں آپ یہاں پر زراعت میں دیکھ لیں آپ یہاں پہ انڈسٹری یہاں پہ کام پہ کھڑیئے یہاں پہ کام تاجر کدھر کھڑا ہوگئے وہ ساری سیچویشن آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پہ کچھ کیسز پلٹیکل ریویلری کے بھی ہیں کچھ کیسز یہاں پہ پلٹیکل گرنجیز بھی ہیں تو وہ ایک پورا ایک اس کو ہم اس پہ ایک لیدا جوانا وہ ٹوپک بن جاتا ہے کہ اچھا پلٹیکل ریویلری کیوں ہیں اس میں گرنجیز کیوں ہیں اس میں کوشش کرنی ہی چاہیے ہر پلٹیکل پارٹی کو اور بندے کوئی کہ وہ اپنا ایک کوسٹیو رول اس میں نبائی اور جو پروپوگنڈا ہے جو آپ کچھ بھی خبر بغیر تقیق کے بغیر اس میں دیکھ لیتے ہیں اس نے مائنڈسٹ کو خراب کرنے میں بھی بڑی جانا اس کا کردارہ تو ہمیں بڑا بیالنس ہو کے کتابوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہوگر آپ مانگے بڑھیں گے اور اپنی سپیس نہیں دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو موقع دیری آنے کا چانس مل رہا ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی قیادت میں بہتر پر فارم کر سکے گی کیفنیل کر سکے گی اس وقت سندھ گورنمنٹ نے بڑا کام کیا ہے کیابنٹ میں بھی اوکیز کیا ہے اس کے پر مزید برکھی ہو رہی ہے کہ ہم سوڈنڈینوں کو ربائی پرے گا جو بڑا ایک درینہ مطالب ہے سوڈنٹس کا اور یہاں پر ابھی ہم نے پنجاب میں تربے ایکشن کمیٹی بنائی ہے پیچھے جو کرونا کی issues پہ سوڈنٹ نے مسائل فیس کیا اس پہ ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے سوڈن ایکشن کمیٹی بنی ہے جس میں سوڈنٹ مات کی زور ہم نے سوڈنے کے جتنے پرورم کو جی طرح ہائلیٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں کیا ہے اور پیپلز پارٹی کی ہماری چیئرمنٹ خود جائیں گے خود باہر یونیورسٹری سے بڑھ کے آئے ہیں تو ان کا بھی ایک اس وقت سے بڑا ایک کلیر ویڈیا ہے اور بڑی ایک کلیر سٹیٹی ہے کہ ہمیں یہاں کے نوجوان کو ہم پاکستان کا 64% ہے ہم یہاں کے 64% ہیں جب تک ہماری رپرزنٹ نہیں ہوگی جب تک ہماری بات نہیں ہوگی لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کراچی میں کیا حالات ہیں سنڈ ڈوب چکا ہے بڑے حالات ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو کیا آپ پرپارم کر رہے ہیں بارش کا تعلق ہے بارش شوڑے ایک عرصہ ہو گیا وہاں پہ کوئی ایسا پروجیکت سٹارٹ نہیں ہوا جس کو آپ لوگ آ کر مطلب کلیم کرسکیں کہ ہم یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں کوئی کام ہوتا ہے دیکھیں اس میں ایک ایسا پروجیکت ہیں جو پیپلز پارٹی جسیم گورممنٹ نے کیا جسنا نرک کیا پروجیکت ہے وہاں پر مروڈ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بڑا فائن کام ہے اور اس میں جو فورس میریجز ہیں اس کو پیپلز پارٹی کافی ریجسلیشن کر رہے ہیں لیکن کراچی میں ٹیکنیکل پرورم یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو جو لوکل گورممنٹ وہ ساری ایمکم کے ہاتھ میں ہے بھوزرا ہیں اور جہاں پر پیٹی ایس پر رہا ہے اور جسنا چیزیں کرونا کے درمان آپ دیکھ لیں کہ اچھا جنگ گورممنٹ اللہ دون کرنے وہ پانچھ کے لئے انگرام ٹھیک ہے کہ وہ کیا نہیں کریں کہ پانچھ چاہیے پانچھے پانچھے�a قامت میں اور سامان پانچھے پانچھے ہیں çرمن صاحب بھی بلابال صاحب بھی کیوں انگرام ٹھیکی کے بعد بھی پانچھا ہے ہم اپنے سطح پانچھے پانچھے رہے ہیں آپ کو آپ کو کسی حوالے سے دیکھتے ہیں کیا کرپشن کا خاطمہ نہیں ہونا چاہیے کرپشن کا دیفنیلی خاطمہ ہونے چاہیے جب تک آپ لوگ اپنی پارٹی سے کروکشن کا خاطبہ نہیں کریں گے ملک سے کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں صحیح واقعا ہے کہ اچھا کیسے چل رہے ہیں زرداری صاحب پر بارہ سال کیسے چل رہے ہیں کوئی اپنی اپنی رہے ہیں فیلال فیر نیب نایب بیشے پڑی بھی ہے کوئی ایک کیسے چیر میں بلاول صاحب کے اوپر دکھا دیں جس کو اپروف کر سکیں زرداری صاحب کے اوپر دکھا دیں جس کو اپروف کر سکیں اس کو بیسنی رکھتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ سونین کی اقلاف تو جو ہے نا وہ ڈوکمنٹ سے نہیں نکلے اقلاف تو اقومنٹیشن پوری نہیں ہے جس پہ سٹریم کورڈ نے بھی کہا کہ اچھا آپ کی تحقیق اور طریقہ کر ایسا اسنا فرصودہ کی ہوئے کہ آپ بندیوں کو اٹھا کے فرن لے آتے ہیں اور بعد میں بیسنی رکھنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ ماظرت کر لیتے ہیں کہ اقلاف تو کوئی کیس نہیں نکلے تو کرپشن جو ہے وہ کبھی چہرے بدلنے سے نہیں ہوگی میں نے سٹارٹ میں آپ کو بات کیا کہ یہ سرمایہ دلانا نظام ہے ہم جب تک نظام تبدیل نہیں کرتے ہیں ہمارا ایکنومکل سسٹم تبدیل نہیں ہوتا ہے ہم جو ہماری ورکنگ کلاس ہے جب تک ماری میڈل کلاس کو باور نہیں کرتے ہیں تو یہ کرپشن جانے والی نہیں ہے کرپشن صرف گورورمنٹ میں نہیں ہے آپ پاکستان کا ہر ادارہ دے آگا دے آن واپس کبیڑے مسل رینے پر ایکنے کھر آپ کو انجبرو اور کیلوگBS کونو چیاں آپ انڈویں اس کرپشن ہیںڈیادم لکھ اس خلال دنیا آپ ایکٹنگ میں ہیں آپ نے دیفرن تھیٹر کے ساتھ کام کیا دیفرن پروجیکٹس کر چکے ہیں اپنا آپ کا ایک تھیٹر ہے اور اپنا آپ ایک پروڈکشن ہاؤس میں سٹارٹ کر چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایکٹنگ سے آپ سیاست کی طرف کیوں آگا میرا بڑا ایک فرم بلیب ہے اس بات پر کہ انسان کوئی بھی آئے اگر وہ اچھی تعلیمات اس نے لیا اگر اس کو اچھا سمجھایا گیا اس کو اپنا لازمہ کریکٹر پلے کرنا چاہیے اپنی حد تک اپنی سپیس میں رہ کے سوائٹی کی بھیجری کے لیے ضرور اپنا کام ادا کرے اپنا حق ادا کرے اگر کوئی آرٹسٹ ہے آرٹ یا سٹیج کا میڈیوم ہے بہت سے بات کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی انفرمیشن دے سکتے ہیں بہت لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں اس سپیس کو بھی گور کرنا ہے پر دوسرا جو پرٹیکل سائیڈ ہے وہاں پر بھی ایک گیپ نظر آتا ہے کہ وہاں پر اپنی ریپرزنٹریشن نہیں ہیں تو میں نے پچھلے ساتھ سالوں سے جب انسان نوجوانی کی عمر میں جا رہا ہوتا ہے پڑھنا شروع کرتا ہے چیزیں دیلنا شروع کرتا ہے تو میں ان چیزوں کو اپنی حد تک نہ رکھوں اپنی ذات کی حد تک نہ رکھوں اگر اس میڈیوم سے چاہے سیاست ہے چاہے وہ آرٹ ہے چاہے میں اگر اس سے اچھی انفرمیشن دے سکتا ہوں آپ لوں کی خوشل سیوڈیو منا رہے ہیں آپ نے تھیتر میں بھی لیں پڑے ایشوز رہے ہیں ہم نے کافی کیا وہ امیر امپاوریمن پر بات کی ہم نے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی پڑھنا ہم بات کی اسلام کی مفت دولیو ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم محبت پھلانے والے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ہماری کوئی شورٹ فلم ہو ہماری کوئی دوکومنٹری ہو ہمارا کوئی سٹیج ہو ہمارا کوئی تیٹر ہو ہم نے اس کے اوپر رہنا ساتھ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ بھی دینی ہے لوگ سیکھیں بھی انٹرٹین بھی ہوں اور ایک اچھے میسی کتاب واپس جا کے اپنے جگہ پر جو کریکٹر ایک بھائی کے طور پر ایک دوست کے طور پر ایک کوئلیک کے طور پر جہاں بھی ایک اچھا اپنا کردار پلے سکتا ہے اس کو وہ لازمان کرنا چاہیے تو آپ کے اس پردکشن ہاؤس سے ایک تو یہ بتائیے گا کہ ہیود کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور جو آپ جیسے سوشل ایشیوز کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی پراؤگرس ہوئی ہے مخوٹے کے جو ہمارا ایک تیٹر کا پلیٹ پوم ہے اس میں ہم نے کافی ورکشوپ زیادروں میں جا کر اور اس میں کئی ایسے شوڈنٹ ہوتے ہیں ہم بھی شوڈنٹ ہیں کہ اچھا آتے ہیں کہ اچھا یہ مسیقی کو تو ارام کہا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پر لوگ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو بٹھاتے ہیں کہ آپ کے اندر اگر آپ گانا گانا چاہ رہے ہو آپ کچھ ایکٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ اس میں اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے وہ جو پروپوگنڈا کرتے ہیں وہ تو چلیں گے وہ کچھ ایسے چیزوں کو آئیلٹ کرتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو پولیش کریں آپ فرانت پر آئیں ہوجاتے چیزیں جتے ہیں ایسے شوڈنٹ ہونے والانکہ پہلی دفعت گئے انہوں نے اسے پورپوام کہیا ہے ان کے بعد اپنی سکلز ہیں ان پر اپنی بارے سکلز ہیں ان کی بولنے کا تریکہ کرد. وہ بہت ایک سببادس طریقے سے اپنے آپ کو پولیش کردی ایکٹنگ کے ساتھ جز کا صحرح کیسے مانیج کرتے ہو مطلب یہ پولیٹکس جو ہے ایک ہیکٹک کام ہے آپ کا پورا دن اس کے پر سپنڈ ہو ستیار ایکٹنگ ہی ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیسے لے کر چل رہے ہیں دونوں کام جو ہے وہ ڈائیکٹلی اور ڈائیکٹلی جو ہے وہ پبلک سے جو رہے ہیں اور ہم پبلک میں رہتے ہیں تو اس میں آپ کی observation جو ہے وہ چاہے سیاست ہے چاہے وہ art ہے آپ کی observation کے جو آپ کی senses ہیں وہ چاہے ہمیں گھنٹے ہونڈ رہنی چاہیے تو ہم اس میں گاہے بگاہے ہمیں کردار نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم منیجمنٹ جو ہے وہ میں اس کے لابہ کچھ کرتا نہیں ہوں یا سیاست کرتے ہیں یا فرمی گاڑتے ہیں تو پورا دن جو ہے پورا ٹائم اسی میں ہی انھی ساری چیزوں میں ڈسکشن میں لوگوں سے ملنے میں پروڈیکٹ کی ڈسکشن میں وہ گذر جاتا ہے تو ٹائم منیجمنٹ کا اتنا زیادہ کوئی شو ہوتا نہیں اس کو بس منیج کر لیا جاتا ہے صحیح اچھا تو اب ہمارے شو کا ٹائم بات ہونے والا ہے تو اس کو وائنڈ اپ یہاں کرتے ہیں کیا بتائیں کیا پولیٹکس میں یود کو آنا چاہیے اور اگر آنا چاہیے تو ان کو کس قسم کے مواقع فرام کیے جائیں کیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی آپ کو جو ہے وہ چانسز دے جائے ہیں تو یود اگر آنا چاہے تو ان کو کیا مواقع فرام کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل سے نوکلیوں کا فقدان ہے یود جو ہے وہ بہت منٹلی ڈپریسٹ ہے وہ تو وہ کس فیلڈ میں ان کو ج اور کس طرح سے وہ اپنا ایک سورس اور انکم جائز کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے ملکی جو بہتری ہوئے کام کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کے پیٹ فرام سے کائکیوی کا بیٹ شکر گزار ہوں تو انہوں نے بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا میں یہ پرگام دینا چاہوں گا کہ جب تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا ہے ہم اس کام میں نہیں جا سکتے ہیں میرا کہہ سب سے پہلے تو اس چیز کو توڑنے کی ضرورت ہے ہمیں موقع نہیں دے رہا تو ہم نے موقع لینا ہے ہم سے ہمارا کو حق چھین رہا تو ہم نے اسے اپنا حق لینا ہے اور وہ حق صرف اپنی ذات کی حق نہیں ہوگا جب تک ہم پوری سوس بہت مشکل ہوگا تو ہمیں برے لوگوں کو پیچھے اٹھا کے ہمیں اچھے لوگوں کی جو ایک سپیس جاں میں بنتی ہمیں وہ لینی پڑے گی ہمیں بائر ایکشن پر آنا پڑے گا ہمیں سیاست بھی کرنے پڑے گی ہمیں اس کو پولیش بھی کرنا پڑے گا اور ہماری جو میتھولوجی ہے جو ہمارا امن کا پیغام ہے جو ہمارا محبت کا پیغام ہے جو سرگل کا پیغام ہے ہمیں اس کے ساتھ جوڑت بنا کے ہمیں آگے بننا ہوگا تو ہم نہ صرف اپنے مسائل کتم کر پائیں گے بلکہ ہمارا خاندان ہے ہمارے رشتے دار ہیں ہماری کمیونٹی ہے ان کو بھی جو ہے ہم ان کی حق کے لیے ان کے مسائل بھی جانا کو کتم کرسکے ہیں بلکل آپ نے بہت اچھا کنکلوڈ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو ناجلین آج کے پروگرام سے پلحال اتنا اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کی چیگر